صاحبوں اور صاحبات جو پہلی تحریر میں آپ کو سناوں گا وہ تحریر نہیں ہے وہ ایک تقریر ہے جو آج سے کوئی ارسٹھ سال پہلے مولانا غلام احمد پرویش صاحب نے یوم اقبال کے موقع پر کی انوان میں نے اس کا رکھا ہے آدم کی کہانی کچھ میری کچھ اقبال کی زبانی انہوں نے اپنی نہایت امدہ نصر میں اس طریقے سے اقبال کی شاعری کو سمویا ہے کہ ہماری نظر میں ارلامہ کی شاعری کی عظمت دوبالہ ہو جاتی ہے تخلیق کائنات ذرا تصور میں لائیے اس منظر کو کہ اس کائنات کی کوئی شعہ موجود نہیں تھی نا زمین نا آسمان نا چان نا ستارے نا شجر تھے نا حجر نا سہرہ تھے نا سمندر نا حیوان تھے نا انسان ایک خدا کی ذات تھی اور باقی سب ہو کا عالم ظاہر ہے کہ ایسی سنسان حالت کب تک رہ سکتی تھی ہر تصور اپنی نمود کے لیے بیتاب ہوتا ہے اور ہر نقش اپنے اوبرنے کے لیے پیجتاب کھاتا ہے یعنی یہ قوت خاموش لذت تخلیق سے عمل بیدار ہونے کے لیے ہماتن شوق رہتی ہے اسی لذت تخلیق اور ذوق نمود نے انگرائی لی خطیرہِ قدس کی ملکوتی فضا میں ہلکا سا تمبوج پیدا ہوا عظم کے پردے اٹھے اور افق کے اس پار نگارخانہِ کائنات خاموشی سے اوبرنا شروع ہوا یعنی یہ وہ وقت تھا جب کیفیت یہ تھی کہ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی کہیں مہر کو تاج زربن رہا تھا عطا چاند کو چاننی ہو رہی تھی ستاروں کو تعلیم تابندگی تھی فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا ابھی گل کو پہلے پہل ہنسی آ رہی تھی حیولائے کائنات اُبرنے کو تو اُبھرا لیکن بڑا بے قیف اور بہت بے رنگ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب عروسِ شب کی ظلفے تھیں ابھی نہ آشنا خم سے ستارِ آسماء کے بے خبر تھے لذتِ رم تھے کمر اپنے لباسِ نو میں بیگانہ سا لگتا تھا نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینِ مسلم سے ابھی امکان کے ظلمت خانے سے اُبری ہی تھی دنیا مزاقِ زندگی پوشیدہ تھا پہنائے آلم سے کائنات کی اس تنہائی اور غمگینی اس بے نوری اور بے سوزی اس بے قیفی اور بے رنگی پر نقشِ طرازِ عزل کا جی بھر آیا اس کے پاس سازو سامان کی کمی نہ تھی صرف ایک ترقیبِ نو کی ضرورت تھی اس نے فرشتہِ میرِ سامان کی طرف دیکھا اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ پا کر تعظیم کے لیے تعمیلِ ارشاد کے لیے روانہ ہوا اس نے چمک تارے سے مانگی چاند سے داغِ جگر مانگا اُڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی ذلفِ برہم سے تڑپ بجلی سے پائی ہور سے پاکیزگی پائی حرارت لی نفس آئے مسیحِ ابنِ مریم سے ذرا سی پھر ربوبیت سے شانِ بے نیازی لی ملک سے آجزی افتادگی تقدیرِ شبنم سے اور ان اجزاز سے ایک مرکب تیار کیا پھر اس میں کچھ آگ کی چنگاریاں بھریں اور پھر اس پر خون کے چھینٹے دیئے فرشتے چپکے ہی چپکے اس پیکرِ آبِ گل کو دیکھتے جو ایسے متضاد اناثر سے ترقیب پا رہا تھا وہ آج تک ہر انصر کو الگ الگ دیکھنے کے عادی تھے یعنی آگ کو آگ پانی کو پانی اس لئے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آگ اور پانی یہ روشنی اور تاریخی محبت اور عذابت زہر اور تریاق صلح اور فساد کا مجموعہ بلاخر بنے گا کیا ہزار ہاں سال کی کرنوں کے بعد اس مشتخات نے ایک متعین صورت اختیار کی بکٹری ہوئی شوخیاں سمٹ کر بجلیاں بن گئیں زمین کانپی آسمان در سر آیا چاند کا ساگد زرنی چھلک گیا ستاروں کے ننے سے دل دہل گئے فضا میں ایک شور اٹھا اور مشکرا کر یہ ملائک سے کہا ابلیس نے لو تمہارا ایک حریفہ تازہ بھی پیدا ہوا فرشلس پیکر خاکی کو دیکھ کر مہو حیرت تھے کہ بالاخر اس میں کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسے تمام کائنات میں سب سے اونچے مقام پر بٹھایا جا رہا ہے خلاق فطرت نے ان کا اعجاب دور کرنے کے لیے آدم کو باغ جہاں میں بھیج لیا جہاں ہر شئے ایک خاص انداز سے رکھی گئی تھی کسی کو مجال نہ تھی کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا کرسکے آدم کے سہنے چمن پر ایک آدم نے ایک تیرتی ہوئی نگاہ ڈالی اسے اس کی ترتیب کچھ پسند نہ آئی اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پیر وہاں ہونا چاہیے یہ روش اس جگہ ہونی چاہیے اس پھول کا رنگ ایسا ہونا چاہیے اس پھل کے ذائقے میں کچھ یہ تبدیلی ہونی چاہیے وہ ابھی ان تبدیلیوں کا خیال ہی کر رہا تھا کہ عرش عظیم سے آواز آئی کہ آدم ہماری دی ہوئی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے آدم نے سر اٹھایا اور نہایت تمکنت سے کہا کہ معاف فرمائیے جس جگہ مجھے رہنا ہے اس کی ترتیب میری پسند کی مطابق ہونی چاہیے آدم کے اس جواب پر سہنے چمن سے دور سے ایک طرف سے بلند قہقے کی آواز آئی جس میں ابلیسانہ سرکشی کی گرج محسوس ہو رہی فضائے چمن میں سناٹا چھا گیا معصوم فرشتے سہم کر کونوں گوشوں میں جا چھپے ہر شئے اپنی اپنی جگہ ساکھت و سامت انگوشت بدندہ کھڑی ہو گئی اس سکوت نے ایک دلکش آواز نے یہ کہتے ہوئے توڑا یہی وہ اختیار اور ارادے کی قوت ہے جو آدم کی سرفرازی کی سربلندی کا موجب ہے کشم کش حیات میں پرکیف جاذبیتیں ہیں تو اسی سے اور کشا کش زندگی میں رنگین کیفیتیں ہیں تو اسی کے دم سے بربت ہستی کے خابیدہ نغم بیدار ہوتے ہیں تو اسی کے مزرات سے تم کائنات کی دوسری چیزوں پر غور کرو اور پھر انسان کی اس خصوصیت کو دیکھو بات سمجھ میں آ جائی کہ ان میں اور انسان میں کیا فرق ہے چاہے تو بدل ڈالے حیرت چمنستان کی یہ ہستی دانا ہے بینا ہے توانا ہے اب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اس پیغزے آب و گل میں وہ کونسی خوبیاں قوتیں ہیں جو خوبیاں بن گئیں جس کی بنا پر اسے کائنات میں یہ مقام آتا ہوا ہے اس احساس سے ان کی نگاہیں تعظیم کے لیے جھب نہیں آدم خرامہ خرامہ نیچے اترا اس کی جلو میں قطار اندر قطار اسے رخصت کے لیے ساتھ میں تھے نصیم سہر کی طرح وہ آہستہ آہستہ ساتھ آ رہے تھے اور یہ نغمہ گاہ رہے تھے کہ عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی خبر نہیں کہ تُو خاکی ہے یا کہ سیما بھی سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی اور مہتابی تیری نبا سے اسے بے پردہ زندگی کا زمیر کہ تیرے ساز کی فطرت نے لی ہے مزرابی یہ خسروانہ جلوس بائیں شوقت اور ستور جانب فلک سے سوے زمین آیا خاک کے ذری آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے سبزہ خابیدہ جوش نمو سے بیدار ہوا گنچے چٹکے پھول کھلے چاننی مسکرائی سینہ بہر سے بیتاب موجیں ابر ابر کر دیکھنے لگی روح سے فطرت نے اپنے حسین چہرے سے نقاب اٹھائی بربت حستی کے خاموش تاروں میں ایک ارتاش پیدا ہوا اور ساز فطرت کی ہمہانگی سے روحِ ارضی نے یہ کہتے ہوئے آدم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گمبت افلاک پہ خاموش فضائیں یہ کوہ یہ سہرہ یہ سمندر یہ ہوایں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں آئین ایام میں آج اپنی ادا دیکھ بے پی کرے گل کوشش پی ہم کی جزا دیکھ آدم نے اس قررہِ رضی کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ یہ تو ایک مٹی کا گروندہ ہے جس کا نہ کوئی متعین نقشہ ہے اور نہ کوئی تلتیب ہے سر پر آگ برسانے والا آتشی گولہ ہے چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ادھر ادھر سمندر کی محیب توقیانیاں دران جنگل اور ان میں بڑے بڑے خطرناک درندے اور اجدے ہیں چاروں طرف خوفناک بلاؤں کا حجوم اور ان سب میں نہتا ابن آدم بے قسو بے بس و بے یارو مذہدگاف شروع شروع میں ان لرزہ خیز بلاؤں نے اسے دبانا چاہا لیکن اس کے بعد اس کی مضمئر قوتوں نے بیدار ہونا شروع کیا اس نے پہاڑوں کے جگر شخک کر دیئے سمندر کے سینے پر کشکیاں چلائیں بڑے بڑے محیب توفانوں کا مقابلہ کرنے کیلئے آہنی دیواریں کھڑی کر دیئے دریاؤں کے رخ بدل دیئے ہواوں کی سمتیں بدل دیئے آسمان کی بجلیاں مقید کر دیئے غرض یہ کہ اس زمین کا پورے کا پورا نقشہ بدل دیا اس نے فطرت کی ہر شیئے کو اپنے مطلب کے مطابق متشکل کر لیا اس شکست و ریخت کو دیکھ کر ایک دن اللہ میاں نے اس سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کر دیا آدم نے یہ سن کر کلھڑا ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ گستاخی معاف ذرا اپنی اور میری تخلیق پر تو غور کیجئے تُو شب آفریدی چراغ آفریدم صفال آفریدی آیاغ آفریدم ذرا اس مخلوق کو سامنے لائیے جیسے تصویر تفریص سے فرصت نہیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھئے کہ میں نے اس دنیا کو کیا سے کیا بنا دیا ہے قصور وار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے یا آبان میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہائے علمہ بدکتہ اس صفاق میں تُو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات لیکن آدم کس تباہی کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے ایک نظم حسبِ حالاب زہرہ نگاہ کی انوان ہے سنا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا سنا ہے جب کسی ندی کسے کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرستہ ہے تو ندی کی روپہلی مشلیاں اس پر پڑوسی مان لیتی ہیں سنا ہے جس ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے گھر کو بھول کر قبوے کے انڑوں کو پرندوں میں تھام لیتی ہے سنا ہے گھونسلے سے جب کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے ندی میں بار آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانک چیتا اور مکڑی ساتھ ہوتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے خداوندہ جلیل و معتبر دانا و بینہ منصف اکبر ہمارے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی دستور نافذ کرتے ہیں آپ نے شیخ آیاز کا نام ضرور سن رکھا ہوگا سندھی کے بہت بڑے شاعر تھے لیکن وہ اردو میں شاعری بھی کرتے تھے ہنڈی میں بھی شاعری کی انہوں نے اور اچھی نظمیں لکھی ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے نسل نو تو سایہ ابلیس میں جب ہوئی پل کر جوان میں نے ایک تصویر رکھی تیرے سامنے لا کے رکھی دفتن انسان کی تُو نے حیرہ ہوکے دیکھا اور کہا یہ تو ابلیس ہے پھار دو اس بدنما تصویر کو سوچتا رہتا ہوں تب سے انقلاب دید کیسے لاؤں میں نسل نو کو کیسے سمجھاؤں میں کون سا ابلیس ہے اور کون سا انسان ہے پچھلے دنوں مجھے سیوی ساوی زبان میں ایک نایاب مضمون ملا اس کو لکھا ہے خدیجہ بیگم نے اب میں نے خدیجہ بیگم کی پہلی اس سے پہلے کوئی تحریر پڑھی نہیں تھی نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ کوئی مصنفہ ہیں جب ذرا ادوذر سے تلاش کچھ کی تو معلوم ہوا کہ ہمارے ایک بہت صاحب طرز معمور اور میمار میمار کیا نام ان کا کامل مجھتاہ کامل خان کی والدہ تھی اور مسوڑی بھی کرتی تھی اس مضمون کا عنوان ہے یادوں سے مؤثر یاد نہیں کہ وہ عمر سر میں 1935 کے اکتوبر کی شام تھی یا 1936 کے رشیدہ آپا اپنی ننی سی کالے رنگ کی موٹر سے شور مچاتی ہوئی اتنی اور ان کے قہقہوں سے بھائی جان کا گھر گونج اٹھا کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ ایک دبلہ پتلہ نوجوان خدر کا کرتہ پا جاما پہنے اپنی خاموش مسکراہت کے ساتھ دروازے پر رکا ہوا ہے یکہ یک رشیدہ آپا نے چونک کر کہا خدیجہ ان سے ملو یہ فیض ہیں ہمارے نوجوان شاعر ہم نے سر سے پیر تک ان پر نظر ڈالی دل کو یہ ماننے پر مجدور کیا کہ یہ شاعر ہیں مگر دل نے انہیں صرف نوجوان مانا شاعر نہیں ہمارے تصور میں ان جنوں شاعر کا حلیہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ لمبے لمبے بال والا جھومتا جھامتا کھویا کھویا سا جگہ مرادی باجہ جیسا یہ سوچ کر کہ یہ شاعر وائر نہیں ہیں نہ ہم نے ان کی طرف دوبارہ دیکھا اور نہ ان سے کوئی بات کی فیض نے نہ شراب پی نہ شیر سنایا نہ شور مچایا پھر یہ شاعر کس قسم کے ہو گئے ہمیں یہ یاد بھی نہ رہا کہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی انیس سو اکتالیس میں رشیدہ آپا کے پاس لکھنا ہو گئی یہاں ایزو در کی گھرے لوں باتیں ہوئیں کہ اس کے بعد یک یک انہوں نے سوال کیا کہ تم فیض کو تو جانتی ہو نا میں حیران کہ یہ فیض کون ہے اور رشیدہ آپا نے یہ کیوں سمانے لیا کہ میں انہیں جانتی ہوں رشیدہ آپا کی عادت یہ تھی کہ کوئی سوال کرتی ہیں تو فوراں ہی اس کے بعد جواب نہیں سنتی تھی کوئی دوسرا سوال کر بیٹھتی تھی چنانچہ فوراں انہوں نے کتاب ایک نکالی علماری سے اس کے سرورق پر فیض کی تصویر تھی دل سے مشورہ کیا جواب ملا کہ ہم فیض کو نہیں جانتے کتاب کے اندر کچھ صفات کھولے تو ایک خوبصورت خط میں لکھا تھا رشیدہ آپا کے لیے فیض اندر کے کچھ صفے ادھر سے الٹے پر الٹے ان چار مسنوں نے ہمیں چونکا دیا رات پھر دل میں تری کھوئی ہوئی آ رہا ہے جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں حولے سے چلے بعد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے بات انوکھی تھی زمان سادہ لہجہ نرم بہت اثر ہوا بار بار یہ اشار پڑھے اس کے بعد ہم نے ہر جسالے میں فیض کا کلام تلاش کیا مگر کم ہی نظر آیا انیس سو سنتالیس میں حالی سے دیلی میں ملاقات ہوئی اور گہری دوستی ہو گئی اور اکثر ملنا ہوتا تھا حالی نے جب پہلی ملتبہ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی چار دن دیکھیں ہم نے ہاؤسلے پروردگار کے گا کر سنایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فیض کی عظمت پوری کائنات پر چھا گئی ان کا ایک ایک شیر مجھے زبانی یاد ہو گیا یا بالکل بالمحابرے کی اور کہاور کی طرح ہم لوگ فیض کا حوالہ دینے لگے میں نے دلی دل میں فیض کا مجسمہ بنا لیا تھا اسے کسی قیمت پر بدلنے کے لیے تیار نہ تھی اس لیے ٹھان لیا کہ ان سے کبھی ملوں گی نہیں ایک زمانے کی بات ہے کہ میں لاہور میں اپنے بھائی شادی میں گئی ایک دم وہاں سے اٹھ کر چلی آئی ہم سب شامیانے میں بیٹھے تھے چلی اس لیے آئی کہ کسی نہیں آکے کہا کہ فیض آ رہے ہیں میں اس وقت تک باہر نہیں نکلی جب جو مجسمہ تیار کیا ہوا تھا وہ کہیں پاش پاش نہ ہو جائے میں فیض کے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات معلوم کرنے لگی یوں لگتا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ جیل کی چہار دیواری میں بھی وقت گزار رہا ہوں انیس سو اکسٹھ کی ایک شام آئی جب میں کراچی میں باجی نے کہا ارے تم ذرا پہلے آ جاتی فیض آیا ہوا ہے اس سے مل لیتی میں نے شکر کیا کہ اس وقت وہ حضرت باہر گئے ہوئے تھے ورنہ یہاں تو ٹکراؤ ہوئی جاتا باجی کی گفتگو بھی ایک طرح کی ٹرافک ہوتی ہے وہ دوسرے کو گفتگو کا موقع ہی نہیں دیتی فیض کے متعلق بس ایک جملہ کہہ کر دوسرا موضوع چھڑ دیا کہ کیا غضب کا زمانہ آ گیا ہے قیامت کا زمانہ ہے سگرٹ ملتے ہی نہیں ہیں ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے رخصت لی اور قریب کے بادار کی دکان دکان پھر کر باجی کے لیے ثری کارسل سگرٹ کی دو ڈیویاں خریدی اور دوبارہ اوپر چک گئیں باجی کو دے دیں اب جو اوپر پہنچی تو میں دروازہ کھلا دیکھا اور یہ تھا کہ باجی تو دیوان پر بناجمان تھیں لیکن ایک صاحب صفید کرتے پاجامے میں ملبوس تہل رہے تھے میں بولیں فیض تم خدیجہ سے کبھی ملے نہیں فیض صاحب نے باجی کے سوال جواب نہیں دیا بلکہ ایک نرم نازک کے ساتھ میٹھی سی آواز میں کعب ہم اب تک ملے کیوں نہیں ہیں اس پر مجھے کچھ ہنسی آگئی میں خسیانی ہنسی ہنسی اور باجی کو سیگرٹ دیئے کوئی چھوٹا سا بہانہ کر کے باہر اٹھ کے چلی آئی تیسے چوتھے روز سوگہ گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے ایک صاحب میرے گھر آئے اور بولے فیض صاحب آئے ہیں اور آپ کی بنائی ہوئی تصویریں اب سگرٹ پہ سگرٹ پی رہے ہیں اور موہی موہ میں کچھ فرما رہے ہیں آج گھنٹہ ٹھہرے اور چلے گئے تصویروں کی نمائش کے سلسلے میں مجھے دو چار بار ملنا ہوا پھر سے ملنا ہوا افتتاح کے بعد زاہد بھائی میں اور میری بھابج فیض صاحب کے دفتر میں کافی دیر تک بیٹھے رہے ایک دو عورت صاحب بھی مشہور تھے سبھی بول رہے تھے سوائے فیض صاحب کی وہ صرف مسکرہ رہے تھے اور سگرٹ سے شوق فرماتے رہے میرا دل دھڑک رہا تھا کہ کئی مجھ سے وہ میری تصویروں کا ذکر نہ چھڑ لیں آخر ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب باقی کے لوگ کسی اور موضوع پر گفتور میں مصروف تھے تو فیض صاحب نے میری طرف جھک کر نہائی دھیمی آواز میں کہا ضروری ہے کہ آپ کی تصویروں کا میں ذکر کر میں نے جواب دیا ہرگز ضروری نہیں اس کے بعد میں نے چین کی چانس لی کہ چلو یہ موضوع تو ختم ہوا پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی گفتور نہیں ہوئی کوئی قابل گفتور موضوع کبھی ہو جاتا چھڑ جاتا اور بحث چھڑ گئی تو کچھ اس قسم کی باتیں ہوئی کہ فیض صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یوں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں بیشتر محسوس ہوا کہ انہیں کسی طرح کے بحث کے تمام دروازے بند کرنا منظور ہے ایک دن میں نے پوچھا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے کیوں کہتے ہیں ایک بات غلط بات ٹھیک کیسے ہو سکتی جبکہ آپ اس کا غلط ہونا تسلیم بھی کر چکے ہیں پھر وہ ہی جواب ملا ٹھیک ہے فرق صرف اتنا تھا کہ اب کی بات انہوں نے ٹھیک زرہ زور زیادہ دیا تھا فیض صاحب کی امن پسند طبیعت اور سرامیز مزاج دیکھ کر اور سکون باتیں سن کر میں حیران ہوتی تھی کہ یہ ترقی پسند باغی شاعر کسی طرح نہیں ہو سکتا جو شخص دوست سے زبانی اختلاف تک سے گریز کرے وہ سماج اور نظام سے کیسے ٹکر لے سکتا ہے دوستی اور بے تکلب ہی بڑھ جانے کے باوجود میں انہیں ہمیشہ فیض صاحب کہتی ہوں ایک دن بھون مذکرا کر کہنے لگے بھئی اگر تم مجھے اسی طرح فیض صاحب کروگی تو ہمیں بھی خلیجہ بیگم صاحبہ کہنا پڑے گا مجھے 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 مجھے